مجھے اس شہر کی قسم سورہ البلد بل اتفاق محقی ہے اس پر مفسرین کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے تو حازہ کا شہرہ قریب کے لیے تو پھر لازمی طور پیش سے مراد شہرِ مکہ ہے تو کہاں مجھے قسم ہے اس شہر کی یعنی شہرِ مکہ اس شہر کی قسم کیوں تھی گئی یہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے مقام ابراہیم ہے چاہے زمزم ہے صفہ و مروہ ہیں مزدلفہ ہے مطاف ہے منا ہے عرفات ہے قدم قدم پہ رحمت کی برکہ ہے عبقابہ ہے صفہ بیت اللہ ہے نیزابِ رحمت ہے رکنِ یمانی ہے رکنِ اسود ہے رکنِ شامی ہے رکنِ عرابی ہے مستجاب ہے مستجار ہے قدم قدم پہ رحمتیں برستی ہیں انسان کا ذہن اس شہر کی گلیوں کا تواف کرتا ہے کہ شاید اس کی قسم اس لیے کی ہو شاید اس لیے کی ہو شاید اس لیے کی ہو لیکن میرے مالک نے وجہ بھی بھی حق فرما دی وَأَنْتَ حِلُمْ بِحَاذَا مِتَالَرَ محبوب عزتوں کے سارے حوالے اپنی جگہ پہ لیکن اس شہر کی قسم اس لیے کرتا ہوں کہ شہر میں تو بستا ہے اے اَنْتَ مُقِیمُ فِي حَاذَا الْبَلَدِ امام قرطبے کے لحظ کہ محبوب شہر کی قسم اس لیے کر رہا ہوں کہ اس شہر میں تیرا گیرا ہے تیرے انفاظ کی خوشبو سونگی ہے اس شہر کی ہواوں میں تو اس شہر کی قسم کی گئی کہ یہاں محبوب علیہ السلام کا گھر ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مکان کا شرق نہیں ہوتا شرق مقین کا ہوتا ہے اور یہاں حضرت شیخ عبدالحق محدد سے دہلوی علیہ الرحمن نے بڑی خوبصورت بات لکھی اسی آیت کریمہ سے روشنو لے کر کے اہل علم میں یہ اختلاف ہے کہ مکہ تو المقرمہ افصل ہے یا مدینہ تو رسول افصل ہے یہ ایک علمی اختلاف ہے بعض نے کہا مکہ تو المقرمہ افصل ہے بڑے دلائل تھی بڑے دلائل تھی بڑے زور ہے دلائل میں اگر تو مکہ شیخ کو افصل مانتا تو وہ مدینہ شیخ کی عظمت کا منکر نہیں ہے اور اگر تو مدینہ تو نبی کو افصل مان رہے تو وہ مکہ شیخ کی عظمت کا منکر لیکن علماء کا اپنا ایک موقف ہے کہ ان دونوں میں سے افصل کون ہے بعض کہیں ہیں کہ مکہ شیخ افصل ہے بعض نے کہا نہیں مدینہ شیخ افصل ہے لیکن شیخ اس آیت سے روشنی لے کے تیسرا مسئلت بیان کیا بعض نے کہا مکہ افصل ہے بعض نے کہا مدینہ افصل ہے شیخ کہنے لگے جب حضور مکہ میں تھے تو مکہ افلل تھا جب مدینہ میں آگے تو مکہ جدد جدد سے وہ گزرتے گئے بجدو شرب کے پیچھے پیچھے آگے چاند لگوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیر کے بیچے نشور وردی کا لحظہ دیکھئے چاند لگوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیر کے بیچے سنا ہے آج تک اس پیر کا سایہ مہکتا ہے تو مکہ میں ہیں تو مکہ حضر ہے حدیمے میں ہیں تو شیخ شہابتین سوالغدی رحمہ بہت بڑے شیخ ہے سلسلہ علیہ سوالغدیہ کے ان سے مرید نے سوال کیا کہ حضرت میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس قائنات میں سب سے افصل جگہ کون سی ہے تو شیخ نے کہا کہ بھٹے وہی جدہ جنہ حضور جلبہ کے لئے اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ مکہ شیخ حفظل ہے یا مدینہ شیخ حفظل ہے لیکن وہ جگہ جہاں حضور تشریف فرما ہیں اور جو بٹی حضور کے جسمیں اتحد سے جوری ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو شیخ سے کچھ حضرت ان دونوں میں سے افصل کائنات میں سب سے افصل جگہ کون سی ہے تو شیخ نے برجستہ جواب دیا کہ وہ جگہ جہاں حضور تشریف فرما ہیں تو ملید نے ایک سوال آر کیا پھر ہم جندت کی آرزو کیوں کرتے ہیں تو شیخ نے جو جواب دیا حضور میں کے قابل ہے فرمانے لگے جب حضور مکہ میں تھے تو مکہ افصل تھا مدینہ میں آگئے تو مدینہ افصل ہو گیا جندت پر چلے جائیں گے تو جندت افصل ہو گیا جدہ جدہ سے وہ گزرتے جائیں گے مجد و شرب بھی پیچھے پیچھے اور میں اس کی ایک مثال حدیث سے دیتا ہوں حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگوں پتہ چل جائے کہ پہلی سف کا شرف کیا ہے تو وہ پہلی سف میں کھڑے ہونے کے لیے آپ اس میں پورا ڈالیں لڑائی بن جائے کہ میں نے پہلی سف میں کھڑا ہوں اب پہلی سف کونسی ہے جو محراب کے ساتھ والی سف ہے وہ سف افضل ہے لیکن امام اگر مسلح اٹھا کے برامنے میں لے آئے تو مجھے بتاؤ کہ محراب کے ساتھ والی سف سف افضل رہ جائے گی شرف برامنے میں آگیا ہے اور اگر امام مسلح اٹھا کے چھت پہ لے جائے تو شرف چھت پہ چلا گیا چودہ سبھیاں بعد میرے جیسا امام بیر مسلح بدل لے تو شرف بدل جائے تو دبیوں کا امام مکہ میں ہو تو مکہ کو شرف ملے مدی میں ہو تو مدی میں ہو شرف ملے تو جندت کو ملے یہ مسیر الدین کا لے جائے یہاں مجھے پڑا اچھا لگا کہ ایک بار مجدر سے گزرے ہیں مسیر بار بار ادھر سے بہار گزرے ہیں تو کہا کہ تصم ہے مجھے اس شہر کی کہ یہاں آپ کا ڈیرہ ہے